بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کا ہمارا ٹوپک منو سلوہ کے حوالے سے ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی تھی کہ پکے پکائے دسترخان جو ہے کھانے کا دسترخان ان پر نازل کیا تھا یہ اللہ تعالی کی نعمت تھی اللہ تبارک و تعالی کی ان پر کرم نوازی تھی تو اس کی آج پوری تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی آپ سے گزارش یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھ لاک بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے دو کھانے اتارے ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا من بلکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی اور سلوہ پکی ہوئی بٹیرے تھی جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْزَلَّا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ترجمہ اور تم پر من اور سلوہ اتارا اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز ہرگز اس کا زخیرہ مت کرنا مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آبو گیا چٹین میدان میں بھوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو لوگ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوش سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوش سڑتا تھا ناظرین کرام ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کرم نوازی فرمائی انہیں پکے پکائے کھانے کا دسترخان ان پر نازل کیا من و سلوہ ان پر نازل کیا کہ من کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سفید رنگ کا حلوہ نماتہ یا سفید رنگ کی شہد تھی اور جو ہے سلوہ کے بارے میں یہ پکی پکائی بٹے رہے تھی تو یہ بڑا ہی ٹیسٹی جو ہے بڑا ہی ذائقے والا کھانا تھا اللہ کریم نے جو ہے ان پر یہ نعمت نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا سمجھا دیا تھا کہ اسے روزانہ کھالو کل کے لیے جمع نہ کرنا زخیرہ نہ کرنا لیکن ان لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دن کے لیے منو سلوہ نہ آئے یا کل نہ نازل ہوا تو ہم یہ جو اسٹوک کیا ہوا ہے زخیرہ کیا ہوا یا ہم استعمال کر لیں گے لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے کی نحوست نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے زخیرہ کیا تھا وہ سڑ گیا اور اگلے دن سے منو سلوہ اترنا نازل ہونا بند ہو گیا تو یہاں سے یہ بات بھی پتا چلی کہ انبیاء علیہ السلام کی بات ماننی چاہیے جیسے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں پیروی کریں ان کی بات کو مانیں لیکن بنی اسرائیل نے اپنے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالی نے جو ان پر کرم نوازی فرمائی تھی نعمت نازل فرمائی تھی وہ نعمت روک لی گئی تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اس پر عامل ہوں عمل کرنے والے ہوں اور یہ زخیرہ اندوزی بھی دیکھیں یہاں سے یہ بھی پتا چلا یہ زخیرہ اندوزی صحیح نہیں اگر یعنی کہ آپ نے اس طرح زخیرہ کیا ہوا ہے کہ مارکٹ میں وہ چیز جو ہے دستیاب ہے تب تو آپ کے لئے جائز ہے کھانے پینے کی اشیاء وہ اس طرح زخیرہ کی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لئے موجود نہیں اور بہت زیادہ دام بڑھا کر انسان اسے سیل کر رہا ہے تو اس طرح زخیرہ اندوزی کرنا یاد رکھیں یہ گناہ ہوتا ہے غلط ہوتا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے یاد رکھیں لالچ بری بلا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں حدیث باگ میں آتا ہے خیر الناس امین فع الناس لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اللہ پاک ہم سب کو لالچ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کو نقصان پہنچانے سے لوگوں کا برا چانے سے محفوظ فرمائے اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے یہ جملہ میرا یاد رکھئے گا اللہ پاک ہمارا خالق ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں میری اور آپ کی سوچ میری اور آپ کی جو ہے فکر چھوٹی ہے لیکن اللہ تعالی کے خزانے وافر مقدار میں ہیں اللہ تعالی کے لئے کسی چیز کی کمی نہیں کوئی کام اللہ کے لئے مشکل نہیں اللہ پاک ہم سب کو وافر مقدار میں حلال اتا فرمائے اللہ کریم ہم سب کو حرام کے لقمے سے بچائے اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ